لگ بگ ہمیشہ یہ اڈانی کی برائی کرنے والا بپکش جب اڈانی کچھ اچھا کرتا ہے تب اس کے بارے میں بولنا شاید بھول جاتا ہے سرکار کا نام خراب کرنے کے لیے اڈانی کا نام استعمال کرنے والا بپکش یہ بھول جاتا ہے کہ اڈانی اگر کچھ اچھا کر رہا ہے تو ہم کو اس بارے میں ہی بولنا چاہیے دراصل اس سمائے اسرائیل کافی زیادہ چرچاؤں ہیں اسرائیل کے ایسے میں ہی ایک خطرناک حملہ ور اور جاسوسی کرنے والے ڈرون کا استعمال اب بھارت بھی کرنے والا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ڈرون ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل سے بن کر یہاں آئے گا بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے اس ڈرون کو بھارت میں ہی بنایا جائے گا ہارمنس 900 میل UAV بھارت میں اسے اڈانی ڈیفنس کمپنی بنا رہی امید ہے کہ اگلے چار سے پانچ سال میں اس کی فل ڈیلیوری بھارت میں ہی ہم کو ہونے لگے گی دیش میں اتنے شاندار ڈرون کے مننے سے روزگار تو بڑھے گا ہی بھارتی سے نہ کوئی ہتھیار پہلے ملے گا ہارمنس 900 ڈرون کو ابھی تک اسرائیل کی ایلویٹ کمپنی منا رہی تھی خاص طور سے اس ڈرون کا کام نگرانی اور جاسوسی ہے لیکن ضرورت پڑھنے پر اس کے ذریعے حملہ بھی کیا جاتا ہے یہ ڈرون لگاتار تیس سو چھتیس گھنٹے تک اڑان بھڑ سکتا ہے یہ میڈیم آلٹیٹیوڈ لانگ اینڈیورنس یا انمینڈ ایریل وہیکل مطلب کہ میل یو ایو ایو ہے یہ عدیبتم تیس ہزار فیٹ کی اوچائی تک جا سکتا ہے اس کا ونگ سپین کریب انچاس فیٹ ہے جبکہ وزن کی بات کریں تو یہ قریب قریب نو ستتر کلو گرام کا ہے یہ ساڑھے چار سو کلو گرام وزن کے پیلوڈ لے کر اڑان بھڑ سکتا ہے اسے چلانے کے لیے صرف دو لوگوں کی ضرورت پڑتی ہیں جو کمپیوٹر کے ذریعے اس پر کنٹرول رکھتے ہیں اس کے لمبائی قریب قریب سکتا ہے یہ تشملہ تین فیٹ ہے اور یہ میکس ٹو میکس دو سو بیس کلومیٹر پر اگھنٹے کی رفتار سے اڑ سکتا ہے حالانکہ عام طور پر ایک سو بارہ کلومیٹر پر اگھنٹے کی رفتار سے اڑان بھڑتا ہے یعنی زیادہ تیز گتی سے اڑان سمائے کم ہو جاتا ہے اسی دیباتی ہے اس میں سپائک مسائل لگتی ہے اس مسائل کے نو ویرینٹس دنیا بھرے موجود ہیں ضرورت کے حساب سے ڈرون میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ مسائل دشمن کے بکتر بندوانوں اور ٹینکوں کو جوز کر سکتا ہے اس مسائل کی تقنیق اتنی اچھی ہے کہ ٹارگیٹ نہ بھاگ سکتا ہے اور نہ ہی چھپ سکتا ہے اس مسائل کے استعمال فیلحال دنیا کے پہتیز دیش کر رہے ہیں سپائک کی لمبائی تین فیٹ گیارہ انچ ہوتی ہے ویرینٹس کا نصار تھوڑا بہت کم زیادہ ہو سکتا ہے الگ الگ ویرینٹس کی رینج الگ ہے پچاس میٹر سے لے کر دس ہزار میٹر تک اس کی رینج ہے ہیلیکاپٹر میں چھہ سو سے لے کر پچاس ہزار میٹر رینج والی سپائک انلاؤس مسائل لگتی ہیں اسرائیل نے اس ڈرون کا استعمال سب سے پہلے جولئے دوزار چودہ میں آپریشن پروڈیکٹیو ایج میں کیا تھا جبکہ اسے اپنی سینہ میں دوزار پندرہ کے آخر میں تنات کیا اس ڈرون کا سب سے مین کام ہے نگرانی کرنا جاسوسی کرنا اور بھاگتے ٹارگٹ کو خوجنا ساتھ ساتھ کمیونکیشن ہے ایلیکٹرونکس انٹیلیجنس ایلیکٹرونک وارفیر اور کسی بھی طرح کے موسم میں دشمن پر نظر رکھنا بھی اس کا کام یہ ڈرون سگنل انٹرسپٹ کرنے کا بھی کام کرتا ہے جس سے کی جاسوسی کرنے میں سکشم یہ کمیونکیشن انٹیلیجنس میں بھی کام آئے گا یعنی کی ودیشی سندیشوں کے سگنل کو ٹریس کر کے اسے ڈیکیوٹ کرنے مدد کرے گا ایسا مانا جا رہا ہے کہ بھاوشی میں اس سے بھارت میں بنے ڈرونز دنیا کو ملنے لگیں گے اور زائد سے بات ہے یہ میک انڈیا کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہونے والی ہے کیا کہنا ہے آپ لوگ اجبارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میرے سوڈیو فلالت نہیں جائے ہن جائے بھارت